ہمارے کیسز ہر دن چار ہزار پانچ ہزار کی آس پاس ہو رہے ہیں ڈیتھ ریڈ بھی زیادہ ہو گئی ہے میرے خیال سے کل کوئی ساٹھ ستر لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہے کرائیسز ہے ہیلتھ کیئر پہ کافی زیادہ لوڈ پڑا ہوا ہے ہماری جو پرساشن ہے ان پہ بھی کافی لوڈ پڑا ہے میں رکش کرتا ہوں ہماری عوام سے سب لوگوں سے کہ آپ اس صورتحال کو سمجھے یہ کافی گھمبیر صورتحال ہے ہسپیٹرز میں بیڈ ہم انکریز کر رہے ہیں ٹریٹمنٹس کے لئے اگر یہ ماحول رہا جہاں پہ شاپنگ یا بیکری کے لئے لوگ باہر نکلے زیادہ بیماروں کی تعداد بڑھے گی اور اس میں بیماروں کی پریشر اسپطالوں پہ کافی زیادہ بڑھے گا آپ بیو بزنس اونر کشمیر کے اندر پچھلے صاحب کی دیکھا کہ لگا تھا جب وہ بزنس یونٹس سے وکٹ ہوئے اس بات بھی ہٹ ہو رہے ہیں کیا کوئی ایکسپیٹیشن ہے کہ ریوائیویل کیلئے سرکار کی ٹان بنائی گی یا اگر نہیں بنائی گی تو کیا آپ کہنا چاہیں گے سرکار دیکھئے ریلیف تو چاہیے ہیں ہوتل انڈسٹری کو باقی انڈسٹریز کو مگر جہاں تک کہ ابھی مین کاؤز ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں بچا سکے جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں لوگ روزانہ بیمار ہو رہے ہیں ہسپتالوں پہ پریشر پڑھے ہیں ڈاکٹرز صبح سے شام تک مطلب لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ابھی ہم بہار نہ نکلے ہم عید اپنے اپنے گھروں میں کریں سادگی سے کریں کوئی ضرورت نہیں ہے بھی شاپنگ کپڑے بیکری ان سب چیزوں کی اس کے بغیر بھی ہم یہ مہیم کو سکسیسفل کر سکتے ہیں جو چین ہیں اس کو توڑنا بہت ضروری ہے آخر میں جانا چاہیے سائد صاحب جو آپ نے انیشیٹو لیا بہت زیادہ در کیسے تھے کہ نام کے انیشیٹو تھے لیکن کن ساتھیوں نے آپ کا ایکس میں جو حیثات دیا یا فرام دیا سب سے بڑی چیز تھی کہ یہ بہار لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ کشمیر میں پرابلم ہے یہاں پہ شارٹیج ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہر کوئی ڈلی بومبے کی اور رکھ کر کے چل رہے تھے ہمیں لگا کہ کشمیر کہیں اگنور ہو رہا ہے جمہو میں بھی کرائیسز ہو گئے تو ہم یہ مسئلی دی رہے تھے لوگوں کو کہ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی کنڈیشن ایسی ہو جائے ہم پورا احتیار بڑھتے اپنی پرپریشن پوری کریں